بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینیفٹس آف ہولڈنگ آف بریت کہ سانس کو روکنے سے یا ہولڈ کر لینے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں سانس کو ہولڈ کر لینے سے یہ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں لائک میں آپ کو ایک پریکٹس بھی کرواؤں گا کہ اگر ہم ٹین سیکنڈ تک ہولڈ کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے ٹونٹی سیکنڈ تک اگر ہم ہولڈ کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے یاد رکھی کہ جب اسے پہلی بار آپ کریں گے تو آپ سے نہیں ہوگی یہاں ہوگی بھی تو اس طرح سے نہیں ہوگی کچھ لوگ دو سیکنڈ تک ہولڈ کر سکیں گے کچھ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ لائک ٹونٹی فائی سیکنڈ یا تھرٹی سیکنڈ تک اگر میں اپنی بات کرو تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز کی تھی تو میں ہولڈ ہی نہیں کر پایا تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہولڈ کر رہے ہیں میں جو ہے وہ ڈیفیکلٹی آئے گی تو بیٹر اس دس کے وہ پھر اس ویڈیو کو سٹاپ کر دیں اور دن جو ہے پہلے پریکٹس کریں اور دن اس کو جو ہے وہ کانٹینیو کریں ہم لوگ اکثر جب انزائیٹی میں جاتے ہیں کوڈیسول کا لیول ہماری باڈی میں اب ہونے کی وجہ سے فائٹ اور فلائٹ موڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں شورٹنس آف بریتھ کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایون آپ مجھ سے جب کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ ابھی میں جو ہے وہ سیچویشنل انزائیٹی میں آتے ہیں کبھی کسی چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کسی چیز میں آپ کے شورٹنس آف بریتھ ہوتی ہے تو اگر میں سیمپل اور ون لائن میں جواب دوں تو ہاں ہوتی ہے بٹ میرے پاس ٹیکنیکس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں اس سیچویشن کو بڑی آسانی سے بہ آسانی سے جو ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہوں میں یہ کبھی بھی کسی ویڈیو میں نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر کچھ سیچویشن نہیں آئے گی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں اور پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے انزائیٹی آئے گی جائے گی انزائیٹی is a part of life not a life آئے گی جائے گی بس آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنے کے لیے آئے لائک اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹول ہونا ضروری ہے میرے میں نے جب یہ پریکٹس شروع کی تھی تو میں ہولڈ نہیں کر پاتا تھا بٹ آئی اسٹی ریمیمبر کہ میں نائنٹی سیکنڈ تک میں اس کو ہولڈ کرنے تک چلا گیا تھا بائی پریکٹس 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 ابھی جب میں آپ کو یہ ایکسرسائز کرواؤں گا آپ خود بھی انشاءاللہ دیکھئے گا days کے ساتھ وقت کے ساتھ آپ میں improvement آئے گی اب میں آپ کو ایک tip بتاتا ہوں ایک بڑی زبردست قسم کی جب آپ کو shortness of breath ہو تو آپ اس کو کیجئے گا آپ نے ناک سے سانس لیجئے گا اور بالکل slowly چھوڑیے گا کچھ دیر hold کر لیجئے گا اور اس holding کے بعد آرام آرام سے چھوڑتے رہیے گا پہلے میں آپ کو ایک طریقہ کر کے بتاتا ہوں ناک سے سانس لیے آپ نے smiling face کے ساتھ اسے hold کر لیا کچھ دیر جتنی دیر پھر اس کو بالکل slow چھوڑنا آپ نے پوری کی پوری carbon dioxide جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر سے نکال دینی ہے holding of breath کے بہت زیادہ جو ہیں وہ benefits ہیں سب سے بڑا جو اس کا benefit ہے یہ آپ کی respiratory system کو جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کر دیتی ہے ابھی covid کے دور میں بہت سے لوگ تھے جن کا respiratory system ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا weakness کی وجہ سے اور like ان کے جو paperوں کے اندر جو ہے وہ اتنی power نہیں تھی کہ وہ ان کے oxygen کے level کو maintain کر سکیں اور جس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے قریبی اس pandemic میں اس covid میں ہمارے سے دور ہو گئے اس کی بہت بڑی reason میں بہت زیادہ آپ کو panic نہیں کرنا چاہتا لیکن میں quick forward بہت بڑی reason یہ بھی تھی کہ ان کے اندر جو تھی وہ oxygen کا level کم تھا کیونکہ ان کی practice اتنی زیادہ نہیں تھی تو اگر آپ کی practice ہے اور آپ یہ practice کرتے ہو تو آپ اپنی life کی longevity یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لمبی زندگی اللہ آپ کو صحت دیتا اندر اس سے دے میری خواہش آپ لمبی زندگی جائیں healthy life آپ جیتے ہو سب سے بڑی فائدہ اس کا کہ یہ stress اور anxiety کو control کرتی ہے جی ہاں اگر آپ depression میں ہے stress میں anxiety میں ہے آپ نے میرے کہنے پہ یہ پانچ دفعہ یہ کرنا ہے لازمان لمبا گہرا سانس لینا ہے چند سیکنڈ hold کرنا ہے اور بالکل slow چھوڑنا ہے آپ دیکھئے گا آپ کا brain جو chemistry ہے جو آپ اس time پہ situation میں handling نہیں کر پا رہے اور اس situation میں آپ کو brain fog کی کیفیت ہوتی ہے ہمارے brain fog کو بھی یہ بہتر کرتی ہے آپ لا تعلقی اس situation سے حاصل like کرتے ہو show کرتے ہو کہ میں تو اس situation میں نہیں ہوں میں اس کا party نہیں ہوں مجھے ڈی realizations ہو رہی ہیں یا ڈی personalizations ہو رہی ہیں تو یہ اس scenario میں بھی بہت زیادہ best ہے brain fog کو کم کرتی ہے ہماری immunity کو boost کرتی ہے strong immunity کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم اس exercise کو regularly basis پک کریں ہماری دائمی تھکاوٹ یعنی کہ پرانی تھکاوٹیں body pain جنوں کو ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بہت زیادہ کارامد ہوتی ہے دل کی دھڑکن کے لیے جو fast heartbeat کا جنوں کو problem ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑی بڑا گہرا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے by the way پریشان نہیں ہونا آپ نے fast heartbeat سے اس کے پر میری ویڈیوز بنی ہوئے ہیں جب آپ panic ہوتے ہیں تو آپ کی heartbeat بڑھتی ہے آپ کی blood sugar بڑھتی ہے آپ کا بہت کچھ بڑھتا ہے آپ اس کے مزید detail کے لیے آپ ہم میری ویڈیوز دیکھ لی جائے گا وہ آپ کو کافی چیزیں clear کر دیں گی تو آپ کو normal رکھنے کے لیے بھی یہ آپ نے exercise کرنی ہے دن میں کوشش کریں کہ اس کو تین سے پانچ بار کریں starting میں جب آپ کریں تاکہ آپ کا stamina boost ہو جائے اور آپ جب اس level پر آ جائیں تو پھر آپ بلے اس کو slow down کر دیں ایک دن میں دو دفعہ کر لیں ایک دفعہ کر لیں پھر وہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں لیکن اس کے مجھے بہت بے شمار benefits ملے ہیں وہ شاید کہ انسان وہی بات ہے نا کہ اگر اس کو notice کرے تو وہ بہت سی چیزیں اور نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں blood detoxification کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے اور brain functioning کے لیے بڑی ہی زبردست قسم کی exercise ہے اب کرنی کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے ناک سے سانس لینا ہے اور hold کرنا ہے میں counting کروں گا پہلی counting ہماری 10 تک چلے گی دوسری 15 تک چلے گی اور تیسری counting ہماری 20 تک چلے گی اگین کہوں گا جن لوگوں سے نہ ہو وہ اس کو یہی روک دیں اور پھر خود سے practice کریں یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اگر ان سے یہ چیز نہیں ہو رہی اور جو لوگ ایزدما جن لوگوں کو ہے سانس کی کوئی problem ہے وہ اس کو ناک کریں سانس لیناک سے hold کیا میں counting کروں گا پھر اپنے مو سے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب ہم practice کی طرف جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو download کر لیں تو یہ آپ کو better result دے سکتی ہو سکتا ہے کے بیچ میں کوئی eye die اور آپ کو disturb کر دے یہاں سے ویڈیو آپ download پہ لگاتے ہیں چلے بسم اللہ پڑھ کے ناک سے لمبا اور گہرہ سانس لیں اور اسے hold کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اب اسے مو سے چھوڑ دیں آپ very nice very good اب again کریں گے ہم اور اس دفعہ ہم 15 count تک روکیں گے اس سانس کو چلیں بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں گے ناک سے لمبا اور گہرہ سانس لیں گے پہلے hold کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اب مو سے سانس چھوڑ دیں آپ very nice very good ہلکا سا pressure آپ کو محسوس ہوگا like تھوڑی سی difficulty بھی ہوگی first time میں یاد رکھی کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں difficult ہوتی ہے سٹارٹنگ میں لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ سا چیزیں آسان ہو جائیں گی اب like twenty تک ہم hold کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کریں اور maximum اپنی طاقت اور energy کے ساتھ کریں ہماری life کو ہم نے خود بہتر کرنا ہے میں نہیں تو کون بہتہ میں نہیں تو اور کون میری زندگی کو کون بدلے گا میری سیوا اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو بدلے چلیں ناک سے سانس لیں گے hold it ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس مو سے چھوڑ دیں ویری نائس ویری گوڈ اب یہ پریکٹس آپ نے دس دفعہ جو کرنا ہے یعنی کہ جو ٹین ٹائم آپ نے پہلی ٹین کاؤنٹنگ پہ کیا اس کو بھی تین دفعہ کرنا ہے جو ففٹین پہ کیا اس کو بھی تین دفعہ کرنا ہے اور جو ٹونٹی پہ کیا اس کو بھی تین دفعہ کرنا ہے یہ تین دفعہ آپ کریں گے تو ایک ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی اس ایک ایکسرسائز اس کو اپنے دن میں like تین بار کرنا ہے پانچ بار کرنا ہے جتنی بار آپ کر سکتے ہو آپ کرو اس ایک چیز سے آپ نوٹیس کیجئے گا کہ آپ کا موڈ کتنا اچھا ہوتا ہے آپ کی اوورال ہیلتھ کتنی بہتر ہوتی ہے آپ کی برین فنکشننگ کتنی اچھی ہوتی ہے مائنڈ ایک وہ جو ہر وقت سیمپاتیٹک نرویس سسٹم کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے وہ اس کو میوٹ کر کے پیرا سیمپاتیٹک نرویس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دے گا کیا ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہمارا سیمپاتیٹک نرویس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے شورٹنا سب رہت ہو جاتی ہے سانس اوپر پر سے ہوتا ہے ایسے ایسے سانس اکھڑتی ہے ٹوٹتی ہے تو یہ چیز بیسٹ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم میکشمم لوگوں کی زندگی کو آسان بنا سکیں without any medicine without any like کہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے اوپر وقت لگائیں اور وقت لگائیں اپنی energy اپنے اوپر لگائیں تو وہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح کی motivational videos like self کو improvement کی videos دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جو ہے وہ subscribe کر لیجے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ worth آپ کے لیے کچھ رکھتا ہے تو کر لیجے گا otherwise آپ کی choice ہے میں آپ کو force نہیں کروں گا باقی اس exercise کو آپ نے regularly basis پر کرنا ہے میں چاہتا ہوں time to time آپ مجھے comment کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا کیا benefits ہوئے اور please اگر میری videos آپ کی life میں تھوڑا سا بھی change لارہی ہیں تو مجھے encourage کرنے کے لیے اپنی voice mail ہمارے given whatsapp پر لازمان کریں تاکہ ہم لوگوں کو share کریں اور بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ لوگ videos دیکھ کے اگر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں بدل سکتے اس سے زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ motivate ہوں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے باقی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اور ایک دعا ہے اللہ اللہ ہر انسان کی جو ہے وہ زندگی میں سکون رکھے اسے دکھ در تکلیفوں سے بچا کے رکھے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف کوئی دکھ اس کو آتا بھی ہے زندگی میں جو کہ یہ زندگی کا حصہ ہے میں کوئی ایسی دعا نہیں دوں گا کہ یہ کبھی آئے گا نہیں اگر اس کی زندگی میں کبھی آتا بھی ہے تو وہ اتنا strong ہو کہ وہ اپنے دکھ کو اپنے آپ سے ڈیل کر سکے وہ اپنی پرابلم کو اپنی ذنی پریشانی کو اپنے آپ سے ڈیل کر سکے باقی ویڈیو کو اتتام یہی کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ